اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کرتا وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے اور پھر صبر کے منزل تو وہی طے کرتے ہیں جن میں یقین کرنے کا حوصیلہ ہو بہادر وہ ہے جو مصیبت کے وقت صبر و تحمل سے کام لے صبر کرنا سیکھ لیں اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے وہ جانتا ہے آپ کب کم وقتوں سے گزر رہے ہیں یقین کریں وقت بدل جائے گا کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف مدد کا منتظر رہے مصائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے انسان اگر صبر کرنا اور معاف کرنا سیکھ جائے تو زندگی آسان ہو جائے گی ایمان کے دو حصے ہیں ایک صبر اور دوسرا شکر صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے صبر کاموشی اور لا تعلقی بہترین انتقام ہیں صبر کی دو صورتیں ہیں جو نہ پسند ہے اسے برداش کرو اور جو پسند ہے اس کا انتظار کرنا صبر ہی ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کو مضبوط بھی کرتی اور اللہ تعالیٰ کے قریب بھی کرتے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے مدد طلب کرنے والوں کے پسندے 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 والوں کے